اسلام علیکم ویورز میں ہوں آسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک گزشتہ کچھ دنوں سے اٹھارویں ترمیم پر کافی بحث ہو رہی ہے ہمارے ہاں کافی آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز پر ایشو بنا لیا جاتا ہے کہ جی یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے ملک کے خلاف سازش نہیں ہو رہی ریاست کے خلاف سازش ہو ہی ہے ریاست کے خلاف سازش نہیں ہو رہی مختلف قسم کی کانسپیریسی تھیوریز ہمارے ہاں جنم لیتی رہتی ہیں اب یہ اٹھارویں ترمیم آہ کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کا موقف دیکھنے کی آہ ملا ہے ہمیں میں کوشش کروں گا کہ جی کچھ بیسک سوالوں کا جواب دیا جائے کہ جی اٹھارویں ترمیم میں مسئلہ کیا ہے کن کو مسئلہ ہے کیوں مسئلہ ہے ماضی سے کچھ ہم نے سیکھا یا نہیں سیکھا بیسکلی میں دس سوال ہم اٹھائیں گے اور ان دس سوالوں کے جواب دیں گے جو بیسکلی اٹھائی جا رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر سوال یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے خلاف بول کون رہا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اٹھارویں ترمیم کے خلاف وہ لوگ بول رہے ہیں جو یا تو اس وقت حکومت میں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے خلاف ہر حکومت جب صاحب اقتدار ہوتی ہے تو وہ اٹھارویں ترمیم کے خلاف بولنا جیسے اپنا سواب سمجھتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کرنا چاہتی تو اٹھلیس بے دلی اس پہ کوئی نہ کوئی لے دے کی سیچوشن ضرور بناتی ہے آپ نولی کو دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دورے حکومت میں بھی اٹھارویں ترمیم کی حوالے سے انہوں نے کچھ سوالات ضرور اٹھائے تھے ٹھیک ہے اس کو آگے پرسو کیا نہیں کیا لیکن سندھ کی کپیسٹی سندھ کی ورکنگ کے حوالے سے ضرور سوالات اٹھائے تھے کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ کے اندر لائنڈ آرڈر کی سیچوشن خراب ہوئی تھی اس وقت ہی کہا تھا کہ جی لائنڈ آرڈر تو صوبائی سبجیکٹ ہے تو کیوں نہیں صوبہ اس کو ہینڈل کرتا تعلیم کے مسئلے صحت کے مسئلے آپ کو یاد ہے وہ جب مٹھی میں بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی اور اس طرح کے انسیڈنٹ سامنے آتے تھے تو اس وقت نون لیگ بھی نا کچھ کچھ بولتی ضرور تھی کہ یاد صوبائی خود مختاری ہے آپ کے پاس تو آپ ورکنگ کیوں نہیں کرتے تو اٹھائے روی یعنی وہ بیسیکلی کرٹیسائز کہیں نہ کہیں ضرور اسے کر رہے تھے سو اٹھائے روی ترمیم کے خلاف بول کون رہا ہے جو صاحب اقتدار ہے جیسے آپ پی ٹی آئی صاحب اقتدار ہے ان کی حکومت ہے تو یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا اگر کوئی بول رہے تو وہ کیوں بول رہے اس کی کیا ریزن کیا ہے تو دیکھیں بسیکلی ایک ریزن جو خان صاحب خود دیتے ہیں اور جو ہمیں نامور صحافی بھی بتاتے ہیں جو انکرز ہیں وہ یہ ہے کہ جی وفا کے پاس پیسے نہیں ہیں اوکی فائن ہمیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی وفا کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں یہ یہ کیا اس میں کتنی ریالیٹی ہے پاکستان پانچ ہزار ارب رپیہ اکٹھا کرتا ہے یہ پاکستان کا پورا ریونیو ہے سارا پیسہ اکٹھا جو پاکستان کرتا ہے اس میں سے خان صاحب آپ کے پاس فگرز ہیں سب کچھ ہے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ جی کچھ پیسہ فوج کے پاس چلا جاتا ہے پینشنز میں چلا جاتا ہے پی ایس ڈی پی میں چلا جاتا ہے کچھ ہمارے انٹریسٹ میں چلا جاتا ہے جو ہم نے سعود دینا ہے باہر کے ملکوں کو سوگیرہ کے ماد میں وہ اس میں چلا جاتا ہے سو باقی وفاق کے پاس وفاقی انتظام چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ پوائنٹ ہے کہ جی کیوں بول رہے ہیں اب ہم یہ دیکھیں کہ سکسٹی ٹو پرسنٹ جو ہے ان ایف سی کا وہ چلا جاتا ہے سبوں کے پاس باقی رہ جاتا ہے 38 فیصد جو ریاست کے پاس یعنی وفاق کے پاس رہ جاتا ہے اب اس 38 فیصد میں کیا وفاق چلا سکتا ہے اپنے معاملات چاہے نہیں چلا سکتا وفاق کے پاس صرف ایک کام ہے اس نے دفاع پہ پیسے لگانا ہے کیونکہ تعلیم صحت اور باقی چیزیں تو سبوں کے پاس ڈیوالو ہو گئی ہیں سو بیسک سرویسز جو ہیں وہ ساری کی ساری سبوں کے پاس سے لیے گئی سو وفاق کے پاس یہ بات کرنا کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں وفاق کے پاس 38 پرسنٹ ہے 38 پرسنٹ ٹھیک ہے آپ نے کوئی سکول نہیں بنانے آپ نے کوئی کالجز نہیں بنانے آپ نے کوئی ہسپتال نہیں بنانے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے سمپل ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس بنانے اور عوام کے کو فسیلیٹیز دینی ہے کہ جی عوام کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے آپ نے انڈسٹریز کے لیے مواقع پہ دینے ہیں یعنی بیسکلی آپ نے آپ کا کام پیسہ لگانے سے زیادہ مینج کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ایک اچھے مینجر ہیں تو آپ وفاق چلا لیں گے اگر آپ اچھے مینجر نہیں ہیں تو آپ وفاق نہیں چلا سکیں گے تیسرا سوال یہ ہے کیا وفاق کے پاس پیسے کم ہیں میں نے جیسے پچھلے سوال میں کہا پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ جی کیوں بول رہا ہے تو اس میں میں نے بتایا کہ جی اس کی وجہ یہ ہے سو پیسے کم نہیں ہیں وفاق کے پاس وفاق کے پاس بلکل ٹھیک ہیں پیسے لیکن وفاق کو جو سود ادا کرنا ہے یہ فیکچلی بات ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ سود کی مد میں اور کرزوں کی مد میں پیسے اتنے زیادہ پاکستان کے باہر چلے جاتے ہیں کہ آپ ملک کی نظام نہیں چلا سکتے لیکن یہاں پہ اس کا ایڈیشنل یہ پوری بات نہیں ہے پوری بات پوری بات یہ ہے کہ جی جو وفاق ہے وہ کرز بھی تو لے رہے ہیں وہ کرز کے پیسے کہاں جا رہے ہیں یہ وہ سوال ہیں دیکھیں ہمیں خان صاحب سے اور تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہئے کہ اوکے فائن ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں ایک اٹھارویں ترمیم میں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اوکے فائن ہم مان لیتے ہیں آپ پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا آپ جو کرز لے رہے ہیں آپ نے جو کرز لیا ہے جو دو سالوں میں آپ نے کرز لیا ہے جو پچھلے دونوں ٹینیورز کے برابر ہے وہ کہاں ہیں پیسے ہیں وہ کہاں لگے ہیں اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان تو اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں عمران خان کے جو وعدے تھے وہ تو کچھ اور تھے عمران خان نے وعدے کیوں کیے تھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسی ملک سے آٹھ ہزار ارب روپیہ اکٹھا کر کے دوں گا it means کہ خان صاحب نے جب آٹھ ہزار ارب روپیہ اکٹھا کرنے کی بات کی تھی تو اس وقت یہ تو نہیں کہاتا نا کہ میں اٹھارویں ترمیم ختم کر دوں گا اور صوبوں کو جو ہے نا میں خود ٹیکس اکٹھا کروں گا اس ٹم پتا تھا خان صاحب کو کہ اٹھارویں ترمیم ہے اس وقت خان صاحب نے دوزار اٹھارہ کے جو تقریر کی تھی نئے پاکستان کے لیے گیارہ پوائنٹس دیئے تھے اس میں ایک پوائنٹ یہ نکتہ تھا کہ ہم وفاق کو مضبوط کریں گے اور صوبوں کو حقوق دیں گے ان کے وفاق کو مضبوط اور صوبوں کو حقوق دینے کا یہ بات ہی اٹھارویں ترمیم کے این مطابق ہے تو خان صاحب پیسے کیوں نہیں کٹھے کر سکرے آپ اس ملک سے آپ پیسے کٹھے کریں لوگ آپ کو پیسے دیں گے آپ کے وفاق کے پاس پیسے ہوں گے ٹیکس ہی کو ہوگا جو پیسہ مطلب ٹیکس آپ ٹیکس اکٹھا کریں آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ این ایف سی کے کٹ کو ڈکریز کریں پیسے کم کریں اس کے ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے سو یہ ٹیکس اکٹھا کرنا وہ فن ہے جو نون لیگ نے اور پی ٹی آئی نے سیکھ لیا تھا انہوں نے ہر سال اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ انکریز کیا تھا ٹیک ہے آپ کو تو ای 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 ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹیکس انکریز کرنا ہے لیکن نون لیگ نے تو اپنے آخری دو سالوں میں جب وہ ای 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 ایف کے پلان سے نکل بھی آئے تھے اس کے باوجود وہ پیسہ ریونیو انکریز کر رہے تھے تو آپ بھی انکریز کریں آپ کہیں گے کہ جی میں جہ لون لینا پڑے گا تو لون تو آپ ویسے بھی لے رہے ہیں کرز تو آپ ویسے بھی لے رہے ہیں تو at least آپ کرز لیں گے تو آپ اس کو اس کو یوٹلائز تو کریں گے نا کہیں نہ گئیں تو یہ والی بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتراز کیوں لگایا جاتا ہے اچھا اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کے اندر یہ تبدیلی کیوں واقع ہوئی ہے یہ اٹھارویں ترمیم کے خلاف ایک دم یہ ایک ماحول کیوں بن رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو حقوق کے چیمپئن ہیں کہ جی وہ تو کہتے رہے ہیں کہ جی لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے لوگوں کو جب تک حقوق نہیں ملیں گے تو اس وقت تک یہ مسئلے چلتے رہیں گے تو اس کی ریزن کی ہے اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا تو آپ پھر ہر ایونیو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حقوق جو ہیں وہ کسی نہ کسی کاسٹ پہ آتے ملتے ہوتے ہیں نا اگر صوبے اپنے خود ٹیکسی کٹھا کر رہے ہیں تو وفا کو بھی تو خود ٹیکسی کٹھا کرنا ہے جائے تو خان صاحب کو اپنی تبدیلی کے اس کونسپٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب تبدیل ہو رہے ہیں اور خان صاحب ان چیزوں کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہیں فار اگزامپل کل کلہ سندھ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو اکٹھا نہیں کر کے دیتے پیسے دین وٹ کیا کریں گے آپ آپ نے ماظرین دیکھا نہیں کہ جی جب اسلامباد میں اسلامباد سے آئی جی کی تبدیلی کی گئی تو سندھ کھڑا ہو گیا تھا سندھ اسی لیے کھڑا ہو گیا تھا سندھ نے کہا کہ آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیر کر رہے ہیں یہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے کس بندے کو پولیس کا چیف لگانا ہے اور کس کو نہیں لگانا آج آپ اٹھارویں ترمیم کی خلاف بول رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کر رہے ہیں تو یہ مزید آگے تلخیاں بڑھیں گی اگر اس معاملات کو سولنا کیا گیا پھر آج آتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ سندھ مخالفت کیوں کر رہے ہیں صوبے جو ہے نا وہ اگر کام کر رہے ہیں تو ان کو تو بسلہ ہی نہیں ہونا چاہیے یہ وہ بیسک پوائنٹ ہے جس پہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے جو آپ کو آپ کو کافی لوگ یہ کہیں گے کہ جی سازش ہے اور سندھ جو ہے وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ سندھ کو بیسیکلی یا خاص طور پر سندھ کو کیونکہ اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے باقی تو تین صوبہ میں عمران خان کی حکومت ہے سو سندھ کے خلاف تو چارچیٹ دینی دینی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کو چارچیٹ کرنے سے پنجاب بلوچستان اور جو کے پی کے ہے اس کی شارٹ کمنگز کو کو ایکسکیوز ملتا ہے سندھ تو پچھلے کافی عرصے سے پیسے زیادہ کٹھے کر رہا ہے تو بیسیکلی سندھ جو ہے وہ اس کے خلاف بات کرنا یا اس کے وہ اس کے خلاف ایک سازش کا وہ بنانا ایک فیشن ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جی پچھلے دورے حکومت میں بھی یہی کام ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ سندھ کو چارچیٹ کریں سندھ کو ڈیمنائز کریں ٹھیک ہے سوری ٹو سے میں بڑا سخت ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے کہ آپ نے ابھی ابھی کرونا کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ جی آپ نے مطلب ساری دنیا کہہ رہی ہے سندھ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن وفاق اور آپ کی تحریک انصاف کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا کام کر رہی ہے میں کوشش کروں گا کہ کرونا کے معاملے پہ بھی ایک ایک وی لاغ بناؤں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ میں کیا سوچتا ہوں کرونا کے حوالے سے خیر تو سندھ مخالفت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ سندھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے اگر آپ نے چینجز کرنی ہے تو آپ کریں ہم مستقبل میں جا کے انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں تو صرف یہ ہی بتایا جاتا ہے نا کہ صرف تعلیم نہیں ہے اور تعلیم جو ہے صوبوں کی طرف گئی ہے اور باقی کیا معاملہ ہے تو وہ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے جلد کہ جی ہے کیا اچھا پھر آ جاتے ہیں ایک بڑا مشکل سوال ہے اور پوائنٹ نمبر سیون ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے اس سارے معاملے میں دیکھیں مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مشکل سوال ہے اور یہ کافی مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ خیر کرے گا سب خیر خیر گیتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کیوں سمجھتی ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم سے صوبوں کی کپیسٹی جو بیلڈنگ کرنی تھی نا صوبوں نے اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کرنی تھی وہ نہیں کی اس کی وجہ سے وفاق سفر کرتا ہے چیز ہے جب ٹیکسک اٹھا نہیں ہوگا جب اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی اچھی معیشت نہیں چل رہی ہوگی تو اس کا ایفٹر ایفیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی سیکیورٹی کے اوپر آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی اس لیے اس کے خلاف ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صوبے اپنا کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وفاق ایفیکٹ کرتا ہے یعنی ریاست ایفیکٹ کرتی ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم غلط ہے تو اس کا بیٹر وی یہ ہے کہ آپ اٹھارویں ترمیم کو میں بیٹرمنٹ لے کے آئیں آپ اس کو رول بیک کرنے کے بجے اس میں بیٹرمنٹ لے کے آئیں لوگوں کو مزید سمجھائیں کہ بھائی کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے that will be right way to چیزوں کو ٹھیک کرنا ٹھیک ہے کیسے ٹھیک کی جا سکتے ہیں sorry for my english but still اچھا point number eight کیا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے کیا ریاست پاکستان نے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں ریاست پاکستان نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا آپ دیکھیں کہ one unit بنایا گیا صرف اس لیے کہ بنگالی جو تھے وہ آپ کے east پاکستان کے لوگ west پاکستان کے لوگوں سے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے تھے تو جب آپ ان آپ نے share آپ کو زیادہ چاہیے تھا تو آپ نے one unit بنا دیا ٹھیک ہے پھر وہ one unit آگے جا کے محرومی میں convert ہو اور محرومی جو ہے وہ آپ ultimately سکوتے ڈھاکا یا آپ کے east پاکستان کے الگ ہونے سے کی طرف چلی گی سو ماضی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہم ماضی سے سیکھنے والی قوم نہیں ہیں ماضی سے سیکھنے والی قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے conduct کو بہتر کرتی ہیں ہم نے اپنے conduct کو بہتر نہیں کیا ہم مزید لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں سیونٹی ون کے بعد بلوچستان میں operations ہوئے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی ون کے بعد کے پی کے کے اندر operations ہوئے ہیں ٹھیک ہے آج کل یہ جو لڑکوں کی ان کی یہ جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان کی جو تحریک چل رہی ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے ٹھیک ہے for that matter ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ جی وہ صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں یا ان کا ان کو فنڈنگ مل رہی ہے یا ان کو فنڈنگ نہیں مل رہی ہمیں اس بحث میں بڑے بغیر ایک سمپل سا جملہ یہ ہے میری طرف سے کہ جی آپ انہیں حقوق دے دیں آپ ان کے ان کے rights دے دیں اور آپ ان سے ان کا وہ جو جو جس چیز پہ ان لوگوں کو exploit کیا جا رہا ہے وہ چین لیں گے آپ ان سے جب آپ ان کو حقوق دیں گے آپ ان سے وہ چیز چین لیں گے ٹھیک ہے جس پہ وہ exploit ہو رہے ہیں انہیں hospital دے دیں انہیں اچھی colleges دے دیں انہیں اچھی سڑکے دے دیں انہیں اچھی services دے دیں ٹھیک ہے آپ انہیں کو حقوق دیں گے تو already وہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ تو وہ آپ کے لوگ تھے جو soldiers تھے آپ کے تو کیوں خلاف ہو گئے آپ کے یہ سوچنا پڑے گا ہماری establishment کو اور ہمارے لوگوں کو کہ ہم ماضی سے کیوں نہیں سیکھتے ہم لوگوں کو حقوق دینے میں کیوں tamil کا جو ہے نا وہ اظہار کرتے ہیں اس کے بعد point number nine اس وقت بحث کی کیا importance ہے یہ بہت time سوال ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کرونا چل رہا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مائے چل رہا ہے مائے مائے کے بعد اگلا مہینہ جون ہوتا ہے جون میں بجٹ آنا ہوتا ہے ہر سال اس طرح بجٹ آتا ہے یا نہیں آتا لیکن ہمیشہ بجٹ میں یہ چیزیں لازمی آتی ہیں ٹھارویں تعمیم ختم کیا جائے لوگوں کو پیسے وفاق کے پیسے پیسے نہیں ہیں وفاق بجٹ کیسے بنائے گا یہ کرے تو بجٹ آنے کے ساتھ ایک فیشن ہے کہ جی آف وفاق میں یہ باتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آجی اٹھارویں تعمیم کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم بجٹ کیسے بنائیں اور سوبوں کو لوگوں کو کیسے فیسلیٹیٹ کریں اچھا سب سے جو اب میں جس point کی طرف آ رہا ہوں وہ کافی controversial ہو جائے گا مجھے پتا ہے اور میں تو چھوٹا سا پرزا ہوں صحافت کا یہ صحافی کیوں بول رہے ہیں یہ mouth pieces کیوں بنے ہوئے ہیں مجھے تو اس چیز کی نہیں سمجھا رہی کہ جی بھائی آپ اٹھارویں تعمیم کے خلاف کیوں بولنا چاہتے ہیں کیا یہ fashion ہے کیا یہ مزاق ہے ٹھیک ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی کا mouth piece بن کے اٹھارویں تعمیم کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کو لوگ جو ہے نا وہ سننا شروع کر دیں گے why بھائی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو reality بتائیں آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ وفاق کے پاس 38% پیسے آتے ہیں وفاق اس سے کیوں نہیں استعمال کرتا اس کو ٹھیک طریقے سے آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ سوال یہ پوچھیں کہ بھائی کیوں نہیں ٹیکسی کٹھا ہو رہا خان صاحب آپ تو وعدے کر کے آئے تھے آپ کا کام صحافیوں کا کام سوال اٹھانا ہے please for god's sake صحافیوں کا کام ہے سوال اٹھانا ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وفاق وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو ہے نا وہ policy کو ٹو کرتے رہیں تو میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم صحافیوں کو یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ بھائی ایک ضمیر کا بوجھ بھی انسان پہ کرتا ہے آپ لوگوں کو realities بتائیں لوگوں کو سچ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے زمین پر اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا میں نے اسی لئے شروع میں نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے ہوں جیے وہ تو اگر آپ کو میرا میرا بلوگ اچھا لگا ہے آپ کو میرا میرا جو میرا موقف ہے وہ اچھا لگا ہے تو آپ لیٹھ ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ فوری ملے thank you very much and stay blessed